پھر لاہور میں بڑی عدارت لگے گی چیف جسٹس ساکب نصار کی سربراہی میں دو رکنی بینج اہم مقدمات پر سماعت کرے گا علیمہ قان کے بیرون ملک اساسے منشب امکیس سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار سمیت مختلف کیسز کاؤس لسٹ میں شامل ہیں مزید بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق کی اہم مقدمات کی سماعتوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوگا؟ جی تقریباً ساڑھے نو بجے کے قریب چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکر نصار اور جسٹس جادو جلسل پر مشتمل دو رکنی بینج سپریم کورٹ لاہور جسٹک کے کورٹ روم نمبر ون میں کیسز کی سماعت کرے گا آج جن اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے ان میں بیرون ملک جو اکاؤنٹس بنائی ہو گئے ہیں اس سے متعلق سماعت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کی ہیرہ علیمہ حان کی جو بیرون ملک جاہد آدھے ہیں اس سے متعلق بھی ازخو نوٹس کیسز کی سماعت ہوگی جبکہ چیف جسٹس پاکستان منشہ بام کی جانب سے زمینوں پر قبضہ کرنے کے خلاف ازخو نوٹس کیسز کی سماعت کریں گے اور حسبتالوں میں جو ویشت ہے حسبتالوں کی وہ دریائے راوی میں پھینکنے کے خلاف ازخو نوٹس کیسز کی سماعت ہوگی جبکہ سرکاری حسبتالوں کی حالت اظہار سے متعلق بھی آج سیکٹری صحت پنجاب جو ہیں وہ اپنی اپنی ریپورٹس عدالت میں جمع کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کے ساتھ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اور پانت بوتل جو پانی ہے اس کی فروغ سے متعلق بھی ازخو نوٹس کیسز کی سماعت آج ہوگی اور اس حوالے سے تو تحقیقاتی کمیشن ہے وہ اپنی اپنی ریپورٹس عدالت میں جمع کروائیں گے جبکہ چیم جسٹس پاکستان جسٹس میں ساکیم سہار سائلین کی داردرسی کے لیے جو ان کی جانت سے اپنے شکایات کے خلاف ازالے کے لیے درخواستیں جمع کروائے گئی ہیں ان درخواستوں پر بھی ازخو نوٹس کیسز کی سماعت آج ہوگی تو آج ساڑھے نو بجے کے قریب چیم جسٹس پاکستان جسٹس میں ساکیم سہار کے سبراہی میں دو رفنی بینس اس کو نوٹس کیسز کی سماعت کا آزاد کرے گا اور اس دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سیکریز صحیحت ایڈیشنل آئی جی اور دیگر جو سرکاری افسران ہیں وہ آج سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اچھا شفاق کہیے گا کہ علیمہ خان کیسز اور دوسرے کیسز میں کسی گواہان کو بھی طلب کیا گیا ہے آج جی بالکل علیمہ خان کیسز میں جو میمبر ہیں ٹیکس بورٹ کے ان کو آج کہا گیا ہے کہ وہ آج علیمہ خان کے کیسز سے متعلق اپنی اپنی رپورٹ جمع کروائیں گے چونکہ کل سپریم کورٹ اسلام آباد میں اس کیسز کی سماعت ہو رہی تھی تو وہاں پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ریکارڈ تو سارا علیمہ خان سے متعلق ہے وہ لاہور میں ہے جس پر کیف جسز نے کہا تھا کہ آپ پھر آج لاہور آ جائیں اور تمام ریکارڈ علیمہ خان کی جائدادوں سے متعلق لے کر پیش ہوں تو آج وہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا جس کے بعد کیف جسز آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کریں گے جبکہ جو سنکاری سے سبطالوں کی حالت اظہار ہے ان سنکاری سبطالوں کی حالت اظہار کو بہتر بنانے کے لیے ایک کمیشن تشکیل لیا گیا تھا اور آج وہ کمیشن اپنی اپنی تجاویز کی جسز کے روپا روپ پیش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبطالوں کی بیش ندی نالوں اور دریاؤں میں پھینکی جاتی ہے جس سے علوتی میں اضافہ ہوتا ہے اس سے متعلق بھی اظہر نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی اور سیکرٹی شہد پنجاب اور سیکرٹی محولیات آج کے اہم مقدمات کی سماعتوں کے حوارے سے بتا رہے تھے محمد رشبات